اسلام علیکم میں حفظ ماری افزاد ہاں خیال پانچوے امام ساتوے تاجدار اسمت و طہارت حضرت امام مباکر علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ یا براوائیت دیگر سفر کی تین تاریخ کو ستاون ہجڈی کامری میں مدینہ مندہورہ میں ولادت باس آدت ہوئی آپ کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ہے جو کہ امام حسن علیہ السلام کی دخترے نیک اختر ہیں امام علیہ السلام نے ستاون سال کی عمر میں سوائر کے روز سات زلحجہ ایک سو چودہ ہجری کامری میں انتقال فرمایا آپ کا مرکت جیند البقی کی تاریخی قبرستان میں آپ کے والد وزرگوار امام سجاد علیہ السلام کے پہلوں میں واقع ہے آپ کا عرصہ امامت انیس سال دس ماہ اور بارہ روز پر مشتمل ہے آپ کو دسویں امی حکمران حشام بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا امام محمد باقی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ امام باقی علیہ السلام اپنے والد وزرگوار امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے سانحہ میں موجود رہے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف تین سال چھے ماہ اور دس روز تھی آپ نے واقع کربلا کے تمام علام و مسائب کا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسیرانی کربلا کے حملہ کربلا سے شام تک موجود رہے اگرچہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی لیکن ایک بچے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے تمام مشکلات کو کھولی آنکھوں سے دیکھا اور اسیری کے تمام رنج و علم کو جھیلا آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت امام حسن بھی کربلا میں موجود تھی آپ نے کربلا کے مسائب کو نزدیک سے دیکھا اور اپنے بھائیوں چچوں اور چچہزاد بھائیوں کے مسائب کو دوسرے اسیرانے کربلا کی طرح حوصلے اور صبر کے ساتھ مرداشت کیا اپنے والد امام سجاد علیہ السلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد تشریف لے جانے کے بعد عہدہ امامت آپ کو ملا اور آپ نے اس کو بہت بھی نہیں بھائی واقعی کربلا کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دباؤ حکومت وقت پر بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے طریقہ واردات میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی اور کافی حد تک بظاہر امام کو ان کی زندگی گزارنے کی اجازت دی امام باقر علیہ السلام کی زندگی آپ کا لکب باقر سے ہی ثابت ہوتی ہے امام باقر علیہ السلام نے اپنی سال زندگی دین اسلام اور علم و علوم کو پھیلانے میں وقف کر دی باقر یعنی کہ علم کو شگافتہ کر دیا امام باقر علیہ السلام نے مدینہ مرورہ کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اپنی وہ تاریخی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو کمال اور انتہا تک پہنچا دیا امام باقر علیہ السلام کی زندگی موجزات سے پور زندگی ہے امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی کس قدر عبورے رکھتے تھے لوگ آپ کے علم کا امتحان لیتے اور آپ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے آپ ہر سوال کا کمال جواب دیتے اور لوگوں کی مشکلات کو بھی دور فرماتے جس طرح کے وہ چہتے تھے ایک شخص نے اپنے بالوں کے سفیدی کا شکوا کیا تو آپ کے اپنے دست شفقت پھیر دیا اور دیکھتے دیکھتے اس آدمی کے سارے بال سیاہ ہو گئے ایسے طرح آپ کے خاص صحابی ابو بصیر نابینا تھے انہوں نے بسارت کی درہاز کی تو آپ علیہ السلام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور آپ کو بینائی مل گئی ایک کوفی نے کہا کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں جو دوست و دشمن کا پتہ بتا دیتے ہیں فرمایا تیرا کام کیا ہے اس نے کہا گندم فروشی فرمایا غلط ہے اس نے کہا کبھی کبھی جو بھی ویچتا ہوا امام نے فرمایا یہ بھی تو غلط کہہ رہا ہے تو صرف خوروان خجور کا کام کرتا ہے اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا فرمایا اسی فرشتہ نے بتایا ہے جو دوست و دشمن کا پتہ بتاتا ہے اور دیکھ تین دن کے بعد تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا ایک دن آپ نے فرمایا اگلے سال یہاں مدینہ پر نافع بن ارزق حملہ کرے گا اور تم لوگ دفاع نہ کرسکے اور ایسا ہو کر رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ نے جناب زہد کو دیکھا فرمایا تھا کہ یہ کوفہ میں قیام کریں گے اور بلاخر قتل کیا جائیں گے اور ان کے سر کی تشیر ہوگی اور تاریخ میں یہ سارا واقعہ ایسے ہی موجود ہے زیارتِ اشورہ جس کے پڑھنے کے بے خد فضائل ہیں اور امام زمان علیہ السلام نے اپنے شیوں کو زیارتِ اشورہ کی ادائی کی کا حکم دیا ہے زیارتِ اشورہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جانب سے صادر ہوئی تاریخ تانون لکھا ہے کہ ابراہمی حیم بن ولید بن حجزید بن عبد الملک شام کے بھائی شام کے بھائی کا بیٹا کیا تو آپ کو زہر دلوایا گیا اور بعض کا بیان ہے کہ ہشام کے حکمر یزید بن حسن نے زہر کو گھوڑے کی زین پر مل دیا اور گھوڑا امام کے سامنے لائیا گیا اس نے آپ سے اصرار کیا آپ گھوڑے پر سوار ہوئے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس طرح وہ زہر امام کے بدنِ اتھر میں سرائط کر گیا آپ کی رانے پھول گئیں اور آپ تین دن تک بسترے بیماری پر پڑے رہے اور آخر کار اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے امام محمد باکر علیہ السلام نے زندگی یہ آخر اللہ مخاطر میں اپنا کفر خود بنایا جو صفید رنگ کھا تھا اور آپ اس میں احرام بجال آ چکے تھے جنابی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگ ورد کی شہادل کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اطراف میں پڑی ہوئی کتابیں اسلحہ اور امت کی امانتیں میرے سپرد کی اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ گواہوں کو میرے پاس دیا میں نے قریش کے چار افراد جن میں عبداللہ بن عمر اگلام نافع بھی تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا وسیعت لکھیں یہ وہ وسیعت ہے جو حضرت عبراہیم اور عزیز یعقوب نے اپنے فرزندوں کو بت کی تھی امام پاک نے لکھویا اے میرے بیٹو پروردگار عالم نے اس پاک آئین کو تمہارے لئے منتحب کیا ہے لہذا تم اس آئین اسلام کے علاوہ کسی آئین کی تسلیم نہ کرنا امام محمد بن علی نے اپنے فرزند جعفر بن محمد کا وسیعت کی کہ مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے جس میں میں نماز پڑھایا کرتا تھا مجھے امامہ پہنائے جار میری قبر کو چار کونوالی بنایا جار اسے چار انگلیوں کے برابر زمین سے بلند کیا جائے نیز دفن کے وقت کفن کی گرہوں کو کھول دیا جائے پھر آپ نے حکم دیا کہ گواہ چلے جائیں وہ چلے گئے تو میں نے اپنے بزرگ پدر بزرگوار سے کہا اس وسیعت کے لئے گواہوں کی کیا ضرورتی امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا تھا کہ امر امامت چھپی رہے اور لوگ کہیں کہ وسیعت نہیں ہوئی میری خواہش تھی کہ اتمام حجت ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ الْمُبِينَ وَسَنَامَ عَلَيْكَ بَرَحْتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ مَا عَلَيْنَا